مہترین سیکسس ملائز مسین کو گرب بکیٹ کو میں اس کو آپ کو دکھا رہا ہوں چاروں طرف سے کیس طرح سے یہ بنائی گئی ہے اور میں اس کی انسٹالیشن یعنی فیٹنگ انسٹالیشن کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کو اس کو دکھا ہوا کہ کیسے یہ کھولی جاتی ہے اور اسی سے پتہ چلے جائے گا کہ کسی کیسے جائے گی کیونکہ جو چیز جہاں سے کسی کھولی جاتی ہے وہ وہی پہ کسی جاتی ہے آپ کو پتہ ہی یہ پرکیتی گانی ہے تو یہ دیکھ پا رہے ہوں گے سب سے پہلے گرب بکیٹ کے سارے پتیاں کھولی جا رہی ہیں پتیاں کھول کے کیا ہے ٹرانسپورٹیشن کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے اگر ہم اسی طرح فیٹ کر رہے ہوئے دیتے ٹرانسپورٹ میں تو بہت زیادہ چارج لگتا ہے آپ لوگ کا اس لیے اسے کھول کے اور پیکنگ کر کے ہم ٹرانسپورٹیشن میں ڈال رہے ہیں تو یہ پہلے گرب بکیٹ کی پتیاں کھول رہے ہیں اس میں تین انجینئر لگے کھولنے میں ایک بوم کھول رہا ہے یہ اور ایک کو گیر باکس کھول رہے ہیں تو یہ میں نے ویڈیو کو فاسٹ کا رکھا ہے کہ یہ ویڈیو جیادہ لمبی نہ ہو آپ لوگ کا ٹائم بہت کیمٹی ہے میں چاہتا ہوں تھوڑے سے ہی ٹائم میں چاہتا نولیں گے یہ دیکھیں کیسے اس کو کھول کے ہینڈ بینج سے اس کو اوپر کر لیا انہوں نے اب اسے ہینڈ بینج کو نیچے کر دیا اسے ہینڈ بینج سے اب اس کے جو وائر لگی ہے جسے سٹیل وائر کہتے ہیں اس کی کیا ہے یو کھولے جائیں گے یو کھولنے کے بعد ہی وہاں سے وہ نکلے گا دیکھیں وہ یو کھولنے لگے اس کی کیسے جلدی جلدی یو کھول رہے ہیں اس دس منٹ کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی انٹریسٹنگ جانکاری ملنے والی ہو تو ویڈیو کے لاش ٹک بنے رہی ہے میرے سنجی کھولنے والے کا بھی ایک سے میرے یو کھولنے والی سواگت ہے جی تو ایکسائیڈ ہو جائیے اس مشین کو بہت ہی لائک مل رہا ہے بہت ہی پسند کی جاری ہے یہ نالے گٹر ساف کا نکلے کونہ ساف کا نکلے ندی میں سے ریت نکالنے کے لیے بہت ہی کام کی مشین ہے یہ یہ دیکھیں کیسے کیسے کھولی جاری ہے یہ بہت ہی انپورٹن نوریج دے رہا ہوں میں جو چیزیں جہاں کھولی جاری ہے اس کو وہیں لگا کے یہ واپس انجینئر چھوڑ دے رہے ہیں جیسے یہ بولٹ جہاں سے بولا اس کو وہیں پہ لگایا جا رہا ہے میں نے اس کی ویڈیو اس سے پہلے آرڈری ڈال دیا ہے کس طرح سے یہ ورک کرتی ہے اب اس کا کیا ہے اس کے بعد اس کو کھولنے کی باری ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن کرنا تھا ہمیں تو اس لیے میں نے اسے کھلوایا اور اس کی ویڈیو سوٹ کر دی اس کی نوریج رہے آپ کو انشارا کے لگاμά کے لگا تھا یہ دیکھیں کیسے اس کا کپ کھوڑھ رہے ہیں پہ اسے کھولنے کی ضرورت نہیں تھا یہ دیکھیں یہ ورکہ قھول سوٹ کر دیا اور وہ ویر کو پڑے thus good 16 12 15 ch اس میں دو ونچ ہوتی ہے ایک آٹومیٹک ونچ ہوتی ہے جس سے کیا ہے کہ مال اوپر نکلتا ہے اور نیچے جاتا ہے اور ایک ونچ سے اس کا بگٹ کھوڑنے ایک کام آتا ہے تو یہ دیکھیں سارے وائر کو کیسے لپیٹا جا رہا ہے لپیٹ کے اور اس کو صحیح سے کر کے سارا بولڈ کھوڑ کے اس کو اتارا جائے گا اس تصمیر کی ویڈیو میں بہت ہی انٹریسٹنگ جان کادم جانوالی ہے ویڈیو کے لاشٹر بن لیے اور میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور یہ مشین آپ کو چاہیے تو اس لیفٹ ہینڈ پہ جو رائٹ ہینڈ پہ آپ کے جو یہ بورڈ لائن نمبر دکھ رہا ہے اس نمبر پہ کانٹیک کیجئے مشین والا کی ٹیم سے مشین والا ایدم نئے نئے انویشن لاتا ہے اور ایک دم آرٹیفیشل انٹریجنس والے انویشن اس میں کیا ہے کہ آپ کے کام کو آسان کرنا اور لیور کی بجت کرنا آج کل مین پاور بہت کم ہوتی گئی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ورک کرے اور یہ جو کیا کہتے ہیں کرونا مہاماری کی ویسے بہت دشٹاف کی کمی آگئی ہے کوئی بہار آنی رہے تو کام کرنے میں بہت مشکل ہوگی ہے اس کی ویسے میں نے یہ بنایا چھوٹا سا مشین یہ بہت ہی کم سے کم چالیس پیتالیس لاکھ روپے کی مشین ہے پر اسے میں نے پانچ ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں بیجائن کر دیا اور یہ دیکھئے دس ایچ بی کا یہ گریپس کا انجن لگا ہے سیل فی شٹارٹ انجن ہے اس میں میں نے بیٹری نیچے لگی ہوئی ہے آپ دیکھ پارے ہوگے یہ اس کا یہ انجن ابھی کھول کے اتاریں گے چاروں بول کھول کے بہت ہی بہتری یہ پاورفول انجن ہے دیجل سے چلتا ہے اور رسی سے بھی شٹارٹ ہو جاتا ہے یہ میں اتنا 2 in 1 انجن ہے دیکھیں اس کی بیٹری دیکھ رہی ہے سامنے یہ مشین والا برانڈ کی ایمرون کی بیٹری ہے وہ اور یہ انجن کو میں چاروں طرح سے دکھا رہا ہوں آپ کو کس طرح سے اس کے چاروں نیچوں کے نیچوں کے چارے بول کھول لے ہیں اور اس میں گیر بوکس لگا ہے جو کی پہلے ہی رکھ دیا اور اس کا اب یہ انجن اتاریں گے اس کا دیکھیں کیسے انجن اتارا جا رہا ہے یہ انجن اتار کے وہاں رکھ دیں گے اس کو سائٹ پہ گریپس کا انجن ہے گریپس بہتری انجن بناتا ہے اور اس کو ادھا 5 سٹار ملتا ہے ہمیسا گریپس کے انجن کو دیکھ پا رہے ہوگے بہت بہتری انجن ہے یہ جو دیکھیں چون کریں دکھا اب اس کے ونچ اتارنے کے بارے ہی تو پہلے اس کا بریک پٹک کھول لیں گے بریک پٹک کھول لیں گے اس کے بریکٹوں کے سارے بولٹ کھول لیں گے جو اس کے اسے کہتے ہیں وینچ کلچ والی وینچ ہے یہ اور یہ بہت ہی پہتری ڈیجائن کر آئے ہم نے اس مشین کا اور یہ ناو پہ رکھ دیجئے اور ناو پہ رکھ کے آپ ندی میں سے ریت نکال دیجئے یا ٹکٹر پہ رکھ کے آپ کیا ہے نالا ساف کر سکتے ہیں ٹولی پہ رکھ کے اور اس کا کیا ہے گٹر میں گھسنا پڑتا ہے ہمارے لوگوں کو تو کیا ہے گٹر میں بکٹ ڈائریکٹ چلی جائے گی اس سے یہ مشین نکال دیجئے تو اس کی چلتی بھی لائیو ویڈیو میں آپ کو دنگا جہاں جی گئی ہے وہاں سے چلتی بھی ملما کے اس کو میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا اور آپ نے کو دکھانگا آپ جائے کہ اس کی ہینڈ وینچ پہ رکھ رکھ رہی ہے اور انہوں نے اس کا یہ لیورٹ ہو گیا تو اس کی وہ ہینڈ وینچ ہے وہ پیلے رنگی جو ہے اس کے چاروں بول کھول کے اس کا کام یہی ہے کہ بس بکٹ کو کھولنا ہے اور کوئی کام نہیں ہے کھولنے کا کام ہے اس کا تو یہ جب ہمال اندر جب ڈالیں گے تو اندر پانی میں یا کوئے میں یا نالے میں اندر جائے گا تو اسے کھول کے ایک دم نیچے چلے جائے گا جب اس کو یوز کرنا کھولنا ہے کھولنے کے بعد کیا ہے اس کی جرورت ختم ہوگی پھر کیا ہے جب یہ اٹھائیں گے تو آرٹومیٹک بند ہو جاتی ہے بند ہونے کے بعد یہ اوپر ٹانگ لے گا پھر اس کو گھمائیں گے تو اسے کھول دیکھ اس طرح سے ڈیجائن کی گئے یہ تو بہت ہی بہترین مشین ہے یہ اور اب یہ اس کا کیا ہے یہ اوپر کا چینل کھولا جائے گا یہ بیچ والا جو کی یہ لگایا گیا ہے یہ دیکھے کیسا ہٹ گیا یہ کھول گیا اس کا چینل پولی والا جس سے کیا ہے یہ ہینڈ وینچ میں ورک کرتا ہے وینچ کھول رہا ہے یہ اور یہ وینچ کھول کے ہٹ گیا اب اس کا دیکھئے اسی کے اندر نٹ بولٹ اسی کے اندر فساد دیتے ہیں سارا کہ آپ لوگ کو دکت نہ ہو کس تے سمیلے اب اس کا دیکھئے سب سے ہیوی والا بلٹ اتارا جا رہا ہے کیسے یہ رسہ لگا کے اور یہ اس کو اتارا جا رہا ہے چاروٹر کے دنے کیسے اتارا جا رہا ہے اس کو اٹھا کے اتار کے اسے گھما لیا اور ادھر رکھ دیا جائے گا تو یہ ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت ہی اچھا رہتا ہے کہ پسپون کے دور بھیجنا پڑتا ہے اوریسا کشمیر تیلانگنا تمیل نادو کرنا تک ہمارچل گجرہ مڑیبور میگروہم اور راچر میں گھالے یہ چاروں طرف پورے آل ور ور انڈیا میں اپنا یہ چاروں طرف جا رہا ہے تو اس کی ویسے کیا ہے یہ ہو رہا ہے تو یہ اس کا یہ بکٹ کھل گیا ہے اس کے بکٹ کا دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا اوپر کا بوم کھولا جا رہا ہے ویڈیو دس منٹ کی ہے آپ یہ ویڈیو کے لاش ٹک بنے رہی ہے بہت بہترین انفرمیشن ملنے والی ہے دیکھیں اس کا بوم کیسے اتارا جا رہا ہے سب کچھ فولڈنگ بنا رکھا منٹ بولٹوں پر یعنی اتارنے میں زیادہ پرولم نہیں ہوگی یہ دیکھیں کیسے کھول کے بوم کو ہٹا دیا اب یہ پارچ ہونگ ویسے کیا ہے کتنی بھی دور لے جائیے ٹرانسپورٹیشن بہت کم لے گا اگر ہم اس مشین کو سپوچ کیجئے یہاں سے تمیل نادو بھیج رہے ہوں اگر ہم گاجیاباد سے یہ اتر پردیش گلی کے پاس میں گاجیاباد تو یہاں سے وہاں بھیجنے کا کم سے کم مالی یہ پچاس جار کا خرچ ہے پر کھول کے ہم بھیج رہے ہیں تو اس کا کھول پتائے کتنا خرچ رہا ہے چالیس جار نہیں یا سوچ تیس تیس جار بھی نہیں بھائی اس کم انویش مالی بہت اچھی ماشین ملے آپ لو کو اور آپ اپنا بیجنیس کر سکتے تو یہ بیجنیس کے پر پر سے بہت اچھی ماشین ہے اس ماشین کو لینے بعد آکھ ماشین کھالی نہیں بیٹھے گی اس سے آپ کو کھولا ساف کرنے کا کونٹریکٹ میچ سکتا ہے اور اس چوری کھان تک بولٹ میں سائیڈ میں بھی ایک بولٹ ہے اس کو کھول نا پڑ سائیڈ بار کو ڈھیلا کر نا بیٹھوا سے ڈھال نکال کے ادھر کی طرف رکھ رکھ رہے بہت اچھا رسپونس مل رہا جہاں پر یہ ماشین چل رہی ہے میری نیا انو بہت رکھ رکھ رہے اور بہت اچھا رسپونس آ رہا اور اس کے یہ میں آپ کو بتا رہا رہا ہے اس کے کام کے بارے میں کہاں کہاں اس کا ورک ہو سکتا ہے تو اس کو سی بات ہمیشہ خالی جائے بھی سی ساپ کر سکتے ہے اور سب سے اچھی بات کی اگر آپ کو بہت اچھی مشین بہت 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 کو بہت لائک مل رہا ہے اور یہ سب آپ لائک آپ لائک پر ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبس کر کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اس سے کیا ہے کسی کو بھی ایک ڈینیس ملے گا اور بہت ملے گی تو کیسے لگی ریڈیو اور کیسے لگا یہ انویشن مجھے پرسنلی کمینٹ کر کے سوڑائے اور میرے ساتھ جنہیں لگے بہت 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 نمشتا